اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک خیرے سے ہیں آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کے ڈیپ کلیننگ شیئر کروں گے ساتھ ساتھ ہم گئے تھے کہاں اور یہ کس کا جانور ہے یہ بھی شیئر کریں گے تو چلیں جی آج کا ولوگ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہے وینیز ڈے کا دن اور جہنا میرا یہ جو ولوگ ہے یہ بہت دیر سے اپلوڈ ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا میرے موبائل میں کے ویڈیو سب کچھ بناوا تھا سب کچھ تھا اور میں دو دفع اپلوڈ کرنا چاہ رہی تھی اور موبائل میں کچھ ارر آرہا تھا اور یہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی ویڈیو تو بس میں نے کہا جب بھی ہوگا اپلوڈ میں کر دوں گی چاہے کوئی بھی ٹائم ہو رہا ہوں تو آپ پتہ نہیں ہے یہ آپ لوگ کے پاس کب اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو تو خیر یہاں میں کلینر بنا رہی تھی اور میں نے پانی میں تھوڑا سا سرف ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں شیمپو ایڈ کیا اور تھوڑا سا سینٹائزر ایڈ کیا ہے میں زیادہ تک کنڈیشنر ایڈ کرتی ہوں لیکن کنڈیشنر یہ حرین کا شیمپو میں لائی تھی اور یہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا ہے جو حرین کے بلوڑےان کھلیشنر اصل ہوں musunب формات اب جانی کھلیشنر دیگن کر دیگنے لاکھڑ ہوں کیا نہیں ہے گھر ہٹول کی سکے آپ کی دیگن ہو کر lee آپ کو اسے ٹائمچںہوبی سکے ہیں پہلے نیصر صورت بن 피�部 ملحent دیگن پر بھی بھی دیو اور جو نا یہ ویسے تو بہت زیادہ میں نے پاس پورورٹ میں چلا دی ویڈیو کیونکہ بہت لمبی ہو جاتی اور ان سوپوں کو ساف کرنے میں میرا اتنا ٹائم لگتا ہے اور میں تنی تھک جاتی ہوں اور ٹائم مجھے بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو میں نے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو شوٹ کر کے ویڈیو دکھائی ہوئی ہے ان کو رگڑنا ان کو ساف کرنا بس یونکہ یہ بہت پرانے سوفے ہیں گھر پہ اور جو نا یہ جلدی بہت جلدی گھنڈے بھی ہو جاتے ہیں یونکہ زیادہ تر بیٹ نوٹ ان میں ہی ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو جو نا میں ان کو پر بائٹ کورز ہیں وہ میں اس کو پر چڑھا دیتی ہوں نورملی جو نا میں ان کو ایسے ہی رکھتی ہوں تو بس یہاں جو نا میں ان کو میں ساف کر رہی ہوں ویسے تو ہم لوگ سوچ رہیں کہ ہم ان کو ریپلیس کر دیں گے بہت جلد انشاءاللہ اب دیکھیں کب کرتے ہیں کیونکہ نا یہ ہماری لانچ ہے اور سٹنگ ایری کے حساب سے جو نا بڑے ہیں میں چار ہوں کہ ایسے آ جائیں کہ جو نا چھوٹے ہوں سائز میں نا سمٹا وزارہ ہمارا جو لانچ ہے وہ بھی بہت بڑا تو نہیں ہے چھوٹا ہی ہے تو بس اس کے حساب سے میں چار ہوں کہ اس کے حساب سے کمرے کے حساب سے جو نا آ جائیں خیرد باتوں باتوں میں جو نا ہمارے سوفے ہو گئے ہیں ساف اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ میں دیوارے بھی ساف کر لوتی ہوں اسی کلینر سے تو بس میں نے ساری دیوارے جو نا باہر لانچ کی یہ بھی ساف کر دیں اور اتنی جلدی ساف ہو جاتی ہیں بہت زیادہ گندی بھی نہیں ہو رہی انتی ابھی عید پہ تو ساف کریں انتی تو بس ہلکے ہلکے یہ دیواروں کے کھڑکیوں کے پاس جو نا ہاتھوں کے نشان آ جاتے ہیں بس وہ تھے اور ہلکے پھلکے سے جو نا وہ ڈسٹ ہوتی ہے تو بس وہ ساف ہو جاتی ہے اور بعد میں جو نا میں اس کو گیلا کپڑا کر کے نا اس کو ٹاویل کو چھتنا دھوکے اور گیلا کر کر کے وہ ساف کر دوں گی یہ بھی جو سینٹر کی میرے اور امی کی روم کی سینٹر کی وال ہے یہ بھی بس بیچ میں سے گندی تھی کہ ہاتھ کے جہاں نشان آ دیتے ہیں خیر دیوار تو پوری ساف ہو جاتی ہے پھر جب کرنی ہوتی ہے تو ساتھ میں میں نے دورز بھی جوتے ہیں یہ بھی ساف کر دیا کیونکہ وائٹ ہے نا تو یہ تو بہت ہی ساف رکھنے پڑتے ہیں ہر وقت یہ مہل کے نشان ہیں ہلکے پھلکے سے بھی کوئی اسپورٹس آ جائیں تو وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں تو بس یہ میرا روم ہے اس کے دروازے اور یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا بس یہاں سے یہ گندہ اور آتا باقی تو اللہ کا شکر ہے صاف ہی تھا شکر ہے ہرین جو ہے نا سو گئی تھی اپنے باوہ کے ساتھ تو بس میں نے کہا اب جتنے دیر میں ہرین نے سونا ہے اتنے دیر میں مجھے یہ ساری کلیننگ کر دینا ہے آپ کے ساتھ تو میں نے اتنی زیادہ شیئر کی بھی نہیں ہے بس میں نے یہ باہر ستنگ ایریہ کی جو میں کر رہی تھی بس میں نے یہاں کی شیئر کر دی ہوں کہ کمرے میں جو نا میری روم میں ہرین سو رہی تھی اور یہ بھی سو رہی تھے تو بس وہاں کی بھی میں نے شوٹنگ نہیں کری اچھا یہاں جو ہے نا بس میں نے یہ ساری والز بغیر کر دیں اب بس یہ مین ڈورے جانا ہمارا یہ رہتا ہے اور جو ہے نا باقی واش روم جو ہے نا وہ میں سنڈے کو ہی جو نا ایک دن پہلے ویسے تو ماں سے ہی آتی ہماری وہی کر دیتی ہے ساف تو واش کر دیتی ہے لیکن جو نا جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا اید بکر اید کا موقع تھا تو میں خود سے ہی کرتی ہوں کہ یہ لوگ تو ظاہر ہے اتنے دل سے سپائیاں نہیں کرتی ہی جو ہم خود سے کرتے ہیں تو بس دیکھیں میں یہ امی کا روم دکھا رہی تھی یہ بھی میں نے اچھے سے کر دیا ہے اور اوپر تو اتنا کچھ خاص ہے نہیں اور یہاں جو ہے نا یہ شیچہ بھی نہ ٹوڑی ہے اس کو بھی مجھے ریپلیس کرنا ہے بس دیکھیں کب کرنا ہوتا ہے اور سامنے کی وال بھی میں نے کر لی ہے اور یہ تخت کے امی کا تخت ہے نا اس کے اوپر کی وال ہے یہ بھی ہو گئی ہے اچھا جی اب ہو گیا ہے شام کا ٹائم میں نے بھی تھوڑی فریش ہوئی میں ہوا فریش ہوکے تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی پھر میں نے سوچتے رہی کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے تو بھنڈیاں رکھی ہوئی تھی یہ تو میں نے کہا چلو بس انہی کو جو ہے نا تھوڑی میں نے آدھی لیئے اس کی آدھی میں نے رکھ دیا تھی کہ میں نے کیا یہ بہت ہو جنگی بس بھنڈی گوش کا نا چکن رکھی ہوئی تھی چکن میں نا جلدی سے سالن بنا لیتی ہوں تو بس یہاں میں نے پیاس جو نا پیس کے اس کو فرائے کیا ساتھ میں میں نے چکن میں وہی بیسک جو ہمارے مسالے ہوتے ہیں نمک میرے چھلدی دھنیاں ڈال کے اس کو بھون لیا اور ہلکی آج پہ بھونا کے جو نا چکن بھی ہافڈن ہو جائے پھر جب چکن ہافڈن ہو گئے ساتھ میں جو نا میں نے اس میں دہی آٹ کر دی اب دہی کے ساتھ جو نا میں اس کو اچھی طرح پھون لوں گی کہ اسی میں جو نا ہماری چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں بس جب یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے گی تو بس اس میں ہم گریوی آٹ کر دیں گے جتنی ہمیں رکھنی ہے اور ساتھ میں جو نا ہم اس میں آٹ کر دیں گے بھنڈیاں اور کیونکہ بھنڈیاں وہ بہت جلدی جو نا گل جاتی ہے بس دم پہ ہم رکھتے ہیں نا پندرہ منٹ کے لیے بس اتنے ہی کافی رہتا ہے اسی میں گل جاتی ہیں اور یہ تھی بھی بہت چھوٹے سائز کی نا تو یہ ہو بھی جو بہت جلدی جاتی ہیں تو بس ان کو میں اچھے طرح میکس کر دوں گی اور جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے ہماریاں تھوڑی بھونی بھی کھائی جاتی ہیں تو بس اس کو میں بلکل دموالی آنچ پہ رکھ دوں گی یہ ساتھ میں جو نب جیسے دم پہ آئے تو پھر میں نے اس میں ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور اوپر سے گرم مسالہ ایٹ کر دیتا اور اس کو میں نے دم پہ رکھ گیا تھا بہت اچھے لگتا ہے مزے کا کھانا لگتا ہے بہت بڑا یہ بھنڈی گوش کا سالن بس ہم نے جو نا رات کا کھانا کھایا اور اس کی پھر میں نے کوئی شوٹنگ نہیں کی کھانے ہونے کی بس ہم لوگوں نے کھانا کھایا روٹی سے سالن اور ہم لوگ چلے گئے امی کی گھر پہ یہاں جو نا امی کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ گائیں آئی ہیں بھائی وغیرہ لے کر آئیں دونوں میرے تو بس ماشاء اللہ بہت اچھے گائیں ہیں اور جو ہے بڑے مجھے نا ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے اور میں پوچھتی رہتی ہوں بھائی کب لائیں گے کب لائیں گے ہماریاں بھی آگئی اب تک تو ماشاء اللہ سے آئی گئی ہے جب تک آپ کے پاس یہ ویلوگ جائے گا جب تک آگئی آج آگئی جب میں وائس آور کر رہی ہوں خیر یہاں جو ہے نا کہنا میں ہم لوگ ہرین کو لے کے چل گئے ہرین اتنی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی نا اس کو دیکھ کے اور یہ چاہ رہی تھی کہ بس مجھے اس کو اوپر بٹھا دیں پھر بعد میں جو نا ہرین اس کو لے لے کے ٹہل رہی تھی اچھے امی کے گھر کے ہماریاں بھی ماشاء اللہ سے ہر سال قربانی ہوتی ہے لیکن امی کے گھر کے جو ہوتی ہے نا جانور آتا ہے اس کی پتہ نہیں کیا الگ سے ہی خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے خیر یہاں جو ہے نا بس ہرین دے ہیں یہ جو نا اس کی رسی لے کے اتنا گھوم رہی تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو لے کے چلاؤں خیر بچوں کی بھی کیا ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہیں اور کچھ بچے تو خیر ڈرتے ہی ہیں لیکن یہ جو نا ہرین میڈم تو چاہتی ہے کہ بس ہماریاں بھی جب نیچے ہیں نا جو نیچے تو یہ چاہتی ہے کہ بس میں نیچے ہی رہا ہوں مجھے اوپر نہ بلائیں تو بس ہم لوگ جو نا یہ دیکھنے کہتے گائیں میں اوپر تو گئے بھی نہیں تھے بس ہم نے نیچے کے نیچے دیکھیں اور دوسرے دن جو نا بکرے آ گئے تھے تو پھر وہ ہم بعد میں جائیں گے دیکھنے کے لئے اب واپسے میں جو نا ہم آ رہے تھے گھر پہ اور یہ راستے میں فالودے والا تھا تو انہوں نے کہا چلو کچھ چندہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو یہ لے لیتے ہیں تو میں نے یہ ہی کہا کہ ہم یہاں تو کھائیں گے نہیں بیٹھ کے ہم جو نا گھر جا کے کہیں گے ہونکہ رج بھی تنا ہورا تھا اور ہورین بھی بہت نین میں ہوری تھی ستا رہی تھی تو بس انہوں نے جو نا یہاں فالودہ ایٹ کیا اور جو ہے اس میں جو نا چیز وغیرہ ساری انہوں نے ایٹ کر دیتی اور اس کو پیک کر دیا ہورین جو ہی نا نیچے ہی رک گئی تھی اور میں آگئی تھی اوپر اور امی بھی سو گئی تھی کیونکہ ہم اتنے لیٹ ہو گئے تھے تو بس میں نے کہا نہیں ہورین اب ابھی کھا لیں کیونکہ یہ صبح تک تو میلٹ ہو جائے گئی ہے ابھی تنا میلٹ ہو گیا ہے تو ہورین کبھی انتظار کرتے کرتے میں نے نکال لیا اور بیچ میں جو نا ہورین میڈم بھی آ گئی میں نے کہا چلو شکر ہورین تم صحیح ٹائم پہ آ گئے اب میں اتنا کوشش کر رہی تھی کہ ہورین میرے ہاتھ سے کھا لے لیکن ہورین کو تو میرے ہاتھ سے کھانے نہیں تک انتی نہیں ممہ ان کے ہاتھ میں دینا تھا تو بس یہ یہاں جو ہی نا یہ کھا رہی ہیں اور یہی آج کل چل رہا ہے صفائیاں ہیں ساتھ میں کام ہیں ساتھ میں گائیں پکڑوں کا تو بس اب دیکھتے ہیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور دیکھتے ہوں آپ لوگ تک جو ہی نا کب میرا نیکس ویڈیو آتا ہے کیا مسئلے چل رہے ہیں پھر مجھے اور میرے فیملی کو اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ